روز نامہ لازوال کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے سبی ناظرینوں سامین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوز سلام پہنچے پیش خدمت ہے آج دن بار کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بار یوں میں جہموریہ کی آمد آمد ہے اور اس سے پہلے پورے یوٹی کے ساتھ ساتھ سرحدی زلہ پنچ میں بھی سخت حفاظتی انتظامات دیئے گئے ہیں سینئر سپریڈنٹ آف پولیس پنچ وینے کمار شرما کی دیکھریک میں پورے زلہ میں حفاظتی انتظامات کڑے کیے گئے ہیں آج زلہ پنچ کی تحصیل سرنکورٹ میں ڈی وائی ایس پی اور ایس اچو سرنکورٹ کی موجود کی میں پولیس ٹیم نے رات کے عمل میں بھی گاڑیوں کی چیکنگ کا عمل چاری رکھا اس روٹین چیکنگ کے دوران بس سٹینڈ پنچ سے سبی آتی جاتی گاڑیوں کو باریکی کے ساتھ چیک کیا گیا اور سب ہی آنے جانے والوں کے آئیڈنٹری کارڈ اور دیگر کاغذات بھی چیک کیے گئے اس حوالے سے پولیس رائے نے بتایا ہے کہ سخت حفاظتی انتظامات دیے جا رہے ہیں ہر گاڑی اور آنے جانے والے پر نظر رکھتی جا رہی ہے کیونکہ ایک بڑا تہوار آنے والا ہے اور اس نیشنل فیسٹیول کی سیلیبریشن سے پہلے اس طرح کے سیکیورٹی انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی نا خوشگوار واقعہ درپیش نہ آئے وہیں رجوری بنچ میں ان دلو ملیٹنسی انکتی ویڈیوں کو دیکھتے ہوئے بھی پولیس کی جانب سے احتیاط برکی جا رہی ہے اور ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں اور عوام سے بھی پولیس کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اگر وہ کہیں پر بھی کسی انجان شخص یا چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراں نزدیک کی پولیس چوکی پر آگا کریں یا پھر پولیس کو بزر یا فون اس کی اطلاع دیں سورنکورٹ بلکل مین بسٹین پیور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ڈی پیو سورنکورٹ ہو رہا ہے سورنکورٹ کی طرف سے سورنکورٹ میں ناکہ سٹیبلیسٹ کیا گیا سورنکورٹ کے ڈیفرنس جگہ پر اس وقت چیکنگ چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آنے جانے والا ریکٹی ہے اس کا شناختی کاٹ بھی چیک کیا جا رہا ہے سورنکورٹ 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 موسیقا موسیقا جمعے میں جمعے کو موسم خوشکوار ہونے کے بعد وادی کشمیر میں خوشک موسم کے درمیان شدید سردی کا زور پر قرار ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے 21 دسمبر کو شروع ہونے والے چالیس روزہ طویل چلہ کلان کے بکیا حصے کے دوران بالائی علاقوں میں صرف حلقی برخ پاری کی پیشکوئی کی گئی ہے یہ موسم سرما اب تک کے بدترین موسموں میں سے ایک رہا ہے کیونکہ میدانی علاقوں میں گزشتہ تین مہینوں کے دوران عملی طور پر کوئی بارش اور برخ پاری نہیں ہوئی ہے اسی دوران سیری نگر میں جمعہ کو کم از کم درجہ حرارت منفی 4.9 گل مرد میں منفی 3.6 اور پہل گام میں منفی 6.3 درج کیا گیا ہے لگدہ خطے کے لے شہر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 15.1 کرگل میں منفی 12.6 اور دراس میں منفی 12.8 درج کیا گیا ہے وہیں جمعہ شہر میں درجہ حرارت پانچ کٹڑا میں 6.4 پٹوٹ میں منفی 1.7 بدروہ میں منفی 0.4 اور بانہال میں منفی 0.4 درج کیا گیا ہے کہ دڑا پنچائت کی لفٹ سکیم جو 8 کروڑ روپے میں بنائی گئی تھی وہ بلکل جوہاں تباہ ہو گئی اور 6 ٹینکوں میں سے ایک ٹینک میں ہفتے میں ایک بار جوہاں پانی چڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد جی جیم کی سکیم چلی لوگوں میں تھوڑی امید جوہاں آئی تو اے ڈابلی کے بکول اس کا بھی جوہاں چالیس پرسنٹ جوہاں بل نکل چکا ہے اور چالیس پرسنٹ کام ہو چکا ہے لیکن ابھی تک زمینی سطح پر دس فیصد جوہاں لوگوں کو بھی فائدہ نہیں ہوا تو آج کی پیپریس کانفرانس کے ذریعے سے ہم ڈیپٹی کمیشنر صاحب پونٹ جن سے ہمارے دڑا کے نمائندہ وفاد نے ملاقات بھی کیا ہے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ دڑا کی لیفٹ اسکیم اور جے جیم اسکیم کے لیے ایک کمیشنر غیر جانب دارانہ طور پر جو موجودہ ملازمین کے علاوہ قائم کیا جائے جو گرونڈ سطح کے اوپر آ کر یہاں کی عوام کی مشکلات کو سنے تاکہ جے جیم کی اسکیم کو بھی برباد ہونے سے بچایا جا سکے قومی دار الحکومت میں شدید سردی جاری ہے جس کی وجہ سے جمعہ کی صبح ٹرین کی عامدورہ پر ہوائی ٹرافک متاثر ہوا ریلویز رائے نے بتایا کہ کوہرے اور حد بسارت میں کمی کی وجہ سے دیلی آنے والی بیس سے زیادہ ٹرینیں چھ گھنٹے یا اس سے زیادہ تاخیر کا شکار ہوئی ہیں کم از کم سات ٹرینوں کے دو سے تین گھنٹے تاخیر سے پہنچنے کا امکان ہے گنے کوہرے اور حد بسیرت کم ہونے کی وجہ سے دیلی کے اندر گاندی بین الاقوامی ہوائیتے پر کئی پروازیں متاثر ہوئی ہیں کئی مسافروں نے دیلی ہوائیتے پر پروازوں کی تاخیر سے پہنچنے کی شکایت بھی کی ہے ہندوستانی محفہ موسمیات کے مطابق آج صبح پانچ پچ کر تیس منٹ سے حد بسارت پچاس میٹر سے کم ریکار کی گئی پنجاب مغربی راجستان ہریانہ دیلی تریپورا اترکھنڈ مشرقی اترپردیش بیہار جارکھنڈ اوڈیشا اور مشرقی راجستان کے کچھ حصوں میں بھی یہی صورتحال تھی شمالی ہندوستان کے کئی حصوں میں کم سے کم درجہ حرارت تین سے چھے ڈگری سلسیت ریکار کیا گیا تھا قوامی راجانی میں آج کم سے کم درجہ حرارت سات اشاریہ ایک ڈگری ریکار کیا گیا جو معمول سے ایک ڈگری کم ہے محکمہ موسمیات پر حکام کا کہنا ہے کہ اسی طرح کے حالات پچیس چنوری تک برقرار رہنے کے اندارات پنچ کی مشہور سیاسی شخصیت لالا منصور احمد لون نے بھارتیا جنتہ پارٹی میں شمولیت کی اور اس کے بعد پارٹی کی جانب سے انہیں پہاڑی ویل فیر سیل کا کو کنوینئر بنایا گیا جمہ کشمیر یونین ٹریٹری لیول پر یہ پوسٹ ملنے کے بعد جب وہ پنچ میں پہنچے تو انہوں نے کئی جگہ پر عوامی اجلاس منعقد کیے آج زلہ پنچ کی تحصیل منڈی میں لالا منصور احمد لون دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ پہنچے اور وہاں پر ایک جمع گفیر کے ساتھ خطاب کیا بھارتیا جنتہ پارٹی کی اس میٹنگ میں منڈی میں کثیر تعداد میں عوام الناس نے شمولیت اختیار کی اس موقع پر لالا کی موجودگی میں کئی کارکونان نے پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کی منصور احمد لون نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر گھر تک پہنچیں عوام کی تحلیز تک پہنچیں اور حکومتی سکیمیں عوام کے گھروں تک پہنچانے میں کوشش کریں انہوں نے کہا کہ میری کوشش ہے کہ دور دراز پہاڑی علاقہ جات میں بسنے والے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلوں شہر کے لوگ سرکاری سکیموں سے جلد مستفیض ہو سکتے ہیں لیکن دور دراز کے لوگوں کو اس کاروان میں شامل کرنا اور ساتھ لے کر چلنا میری زندگی کا اہم مقصد ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سیاسی کیریئر میں غریب پروری کی ہے اور یہ مشن آئندہ بھی جاری رکھوں گا منڈی میں منقدہ اس پروگرام میں شہزاد خان اور ریٹائر تحصیل دار اکرم نے بھی شمولیت کی اس موقع پر کثیر دالات میں عوام الناس نے اس پروگرام میں حصہ لیا یہاں پر مقررین نے کہا کہ لالا منظور احمد لون کا اس پارٹی بھی آنا اور یہاں پر ایک بڑی پوسٹ پر تائنات ہونا ہمارے لئے فخر کی بات ہے لوگوں نے کہا کہ ہم لالا کے ساتھ اس سے پہلے بھی چلتے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہیں گے کہ آپ کو گھرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیاندہ بھوٹی ساتھ میں خالی دلی کی تکانگانتے ہیں جنگو کے دلی میں جنگو کے شوئے کے دلی ہیں نیاندہ بھوٹی تمام اس گریب اس مسکرین اس مسکرین اس مسکرین کا وسیعہ ہے کہ جتنی ہماری اس وقت لیڈیز کو یہاں پر آپ دیکھیں تکیس کو سیکھوٹا کو ہے اس وقت ہماری ایمین کو دیا کیا ہے ان شکیموں کا ہم نے بازاپتہ نوٹ کر کے لائے ہوا تھا وہ یہاں پر ہم نے پبلک کے سامنے میٹنگ میں رکھا ایک ایک شکیم جو ہے پبلک کے سامنے رکھی ہے ان کو بتایا ہے اور ان سے اس کو قبول کروایا ہے کہ ان لوگوں نے کہا جو میٹنگ میں حاضر تھے لوگ انہوں نے کہا واقعی یہ شکیمیں جو ہے یہاں پر بھارتیا جنتہ پارٹی نے لاغو کی ہیں اور اس کا ہمیں فائدہ مل رہا ہے ایڈی جی پی جمہ آنند جین کا کہنا ہے کہ ملیٹنسی مخالف آپریشن جمہ کشمیر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی ایفلین ترجی ہے اور جلد ہی اس کا مکمبل خاتمہ کر دیا لیا ہے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرلہ پولیس آنند جین نے دی آئی جی رجوری پونچ رینج ڈاکٹر حسیب مکل کے ہمرا زلہ پونچ کا دورہ کر کے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اسی دوران میں کانفرنس حال ڈی پی او پونچ میں سیکیورٹی اور کرائم ریویو میٹنگ بھی منقل ہوئی ایس ایس پی پونچ نے ایڈی جی پی کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے تفصیلن بریف کیا انہوں نے ایڈی جی پی کو انستاد ملیٹنسی کاروائیوں کو انجام دینے اور زلہ سے ملیٹنسی کو ختم کرنے کے اقتماعات کے بارے میں چانکاری دی میٹنگ کے اگراز و مقاصد میں سیکیورٹی فورسز پر حالیہ حملے پر تبادلہ خیال کرنا تھا پولیس کماننا ہے کہ حالیہ حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ زلہ میں دہشت کرتی کی بحالی کا رجحان نظر آ رہا ہے تاہم پولیس اور سیکیورٹی فورسز دونوں کو اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے تمام انستادی اقتماعات کرنے ہوں گے اسی دوران ایڈی جی پی نے زلہ پونچ میں ہونے والی ہر تخریبی سرگرمی پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ دشمند زلہ میں کسی نہ کسی طریقے سے امن و سکون کو خراب کرنے کے در پہ رہتا ہے زوجلہ ٹنل دو ہزار ستائیس کے عوائل تاک مکمل ہونے کی امید زیڈ موڈ ٹنل رمان سال میئی میں ٹرافک کے لیے بحال ہونے کی توقع ٹنلوں کے مکمل ہونے سے سون مرگ اور لڈاہ کا سال بھر زمینی رابطہ بحال رہے گا پروجیکٹ منیجر ہرپال سنگ مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے مختار امید کی یہ ریپورٹ لے کون اشارہ پر رابطے کو بہتر بنانے کے لیے جاری بڑی کاموں کے ساتھ زوجلہ ٹنل جس کی ابتدائی طور پر دو ہزار چھپیس میں تقویل متوقع تھی اب چھے ماہ کی تاخیر سے سال دو ہزار ستائیس کے عوائل میں مکمل ہونے کی امید ہے ان باتوں کا اظہار ٹنل حکام نے دیا اور کہا کہ مختلف عوامل بنیادی طور پر موسم اور پشلے سال کام میں تاخیر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تنل ڈیڈ لائن کو پورا نہ کر سکے اور اسے اپریل میئی دو ہزار ستائیس تک وڑا دیا جائے حکومت کی طرف سے مقررہ کرتا آخری تاریف کو تاکب کرتے ہوئے کام تیز رفتاری سے شروع کیا گیا تاہم سردیوں میں کام سیادہ مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر برفانی تودے کی وجہ سے پشلے سال برفانی تودے گرنے کے بعد کچھ مہینوں کے لئے کام رکھ لیا گیا تھا جس سے پروجیکٹ میں مزید تاخیر ہوئی زوجلہ ٹنل کے پروجیکٹ منیجر ہرپالسین نے کہا کہ ستمبر دوہزار پچیس تک ستر فیصد کام مکمل ہو جائے گا جس سے دوسرے کاموں کی تکمیل کی راہم بار ہوگی اس کے بعد بقیہ کام دوہزار ستائیس کے اوائل میں مکمل ہو جائے گا واضح رہے کہ یہ ٹنل بالتل اور مینہ مرک کے درمیان واقع ہے اور اس کا کل فاصلہ تیرہ کلومیٹر ہے اس وقت دونوں طرف سے کام جاری ہے پروجیکٹ منیجر کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے دونوں سیروں سے کام شروع کیا ہے بالتل سے چار کلومیٹر گہرائی میں چلے گئے ہیں اور اسی طرح کی گہرائی مینہ مرک کی طرف سے اور ساتھ ہی سٹیج ون کے تحت حاصل کی گئی ہے سنگ نے ذکر کیا کہ سٹیج ٹو کے تحت جیسے بینچنگ کہا جاتا ہے کام متوازی طور پر آگے بڑھ رہا ہے اور دونوں طرف سے اب تک دو کلومیٹر گہرائی حاصل کی گئی ہے ونٹیلیشن اور دیگر مقاصد کے لیے سرنگ میں تین اموتی شافٹ ہیں جن کی تکمیل مشکل ہے شافٹ ون کی لمبائی پانچ سو میٹر ہے شافٹ ٹو کی لمبائی تین سو پچاسی میٹر ہے اور شافٹ ٹھری کی دو سو دیس میٹر ہے حکام کے مطابق شافٹ ٹری مکمل ہو چکا ہے جبکہ شافٹ ٹو کے لیے ایک سو چار میٹر کا احاطہ کیا گیا ہے اور شافٹ ون نے ستر میٹر کا پائلٹ ہال مکمل کر لیا ہے شافٹ ٹری کافی چیلنجنگ ہے حکام کے حالات اور چھتیس سو میٹر کی انچائی کو دیکھتے ہوئے حکام کے مطابق زوجلہ تینل کی تکمیل کے ساتھ زوجلہ پاس کو مکمل طور پر بائی پاس کیا جائے گا جو ہر موسم کے رابطے کو یقینی بنائے گا اور مقامی لوگوں سیاہوں اور مسلح حفاج کے لیے بغیر کسی رقاوت کے دابتے کی دا ہم بات کرے گا عوضہ داروں نے مزید بتایا کہ گگن گیر سے سون مرد تک ایک اور چاری پروجیکٹ اس میں ایک سرنگ ہے جسے زیڈ مورا ٹرنل کہا جاتا ہے تکمیل کے قریب ہے جس کا کل فاصلہ گیارہ کلومیٹر ہے اور اسے اے پی سی او کمپنی تعمیر کر رہی ہے اور امید ہے کہ دونوں کام اس سال اپیل میئے میں مکمل ہو جائیں گے اور ممکنہ طور پر میئے میں اسے اطرافت کے لیے کھول دیا جائے گا سون مرد سے بالتل تک حکام نے بتایا کہ ستنہ کلومیٹر کے اس حصے میں چار بڑے پل اور چار سرنگے بن رہی ہیں جو اس سال اگست میں مکمل ہونے والی ہیں وہیں اسی فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے اور فیلحال وینٹیلیشن اور لائٹنگ پر کام جاری ہے وہ ایک کو کمپنی دھوارا بنائی جا رہی ہے اور اس کی لیندھ ٹوٹل گیارہ کلومیٹر کے قریب ہے روڈ کی اور ٹنل کی یہ دونوں کام تقریباً مئی اپریل مئی کے مہینے میں پورے ہونے جا رہے ہیں اور یہ اپریل میں یا مئی کے مہینے میں ٹرافک کے لیے اوپن کر دیے جائے گی